وزیر آزم اور وزیر داخلہ میں اختلافات برقرار شام پانت بجے کیا احلان ہوگا سب کو ہے چودری نسار کی نیوز کانفرنس کا انتظار نواز شریف اور دیگر لیگی راہنماؤں نے بھی سر جوڑ لیے وزیر آزم ہاؤس کا مطالبہ مسترد نیوز کانفرنس ملتمی نہیں ہوگی چودری نسار کا جواب ملتان کے وقلہ کا جج کے خلاف احتجاج عدالتوں میں گھس گئے صدر بار شیر زمان اور جسٹس قاسم خان مطل قلامی وقلہ نے جج کے نام کی تختی اتار پھینگی وقلہ کے روئیے پر ججوں کا بھی اجلاس گلکت بلتستان قانون ساز اسیمبلی میں ہنگامہ گو نواز گو کنارے لگانے پر ڈیبیٹی سپیکر جعفر اللہ نے اپوزیشن رکن کیپٹر نے ٹائٹ جعفر کو مکہ دے مارا اسیمبلی کے باہر بھی پسپارٹی کے کارکنوں کا احتجاج ڈیرہ بکٹی میں برہمداغ بکٹی کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج برہمداغ اور بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کے پتلے نظر آتش کیا آئین اور قانون صرف نواز شریف پر ہی نافذ ہوتا ہے شک باسٹ اور ترے سٹ صرف نواز شریف کے لیے بنی ہے وزیراعظم کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹ آیا گیا تو عدد مستحقام آئے گا رانہ سناولہ کہتے ہیں کیا وزیراعظم کی وفاق پر چڑھائی بغاوت نہیں عمران خان کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ ریکارڈ ٹامپرنگ کیس میں گرفتار زفر حجازی پیمز کے سی سیو سے پرائیوٹ وارڈ میں منتقل کیس کی تحقیقات میں تاخیر ایف آئیہ حکام بیان ریکارڈ کرنے میں ناکام عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر لاہار ہائی کورٹ کا وفاق کو نوٹس ٹیونی فون نیوز کی خاتون ریپورٹر اور دیگر صحافیوں پر ایف آئی اہل کاروں کے تشدد کی پیدائی ریپورٹ تیار زفر حجازی کے رشتدار تشدد کے ذمہ دار کرا ایف آئی اہل کاروں نے بھی معاملہ قانون کے مطابق ہینڈل نہیں کیا ریپورٹ وزیر داخلہ کورٹ سال شہادری نسان کے ہدایت پر ایک اور کمیٹی کائن آئل ٹینکر کی حالت صدارنے کی بجائے اسوسییشنز کی ہر دھرمی ملک بھر میں تیل کی سپلائی بند لاہار کے علاقے گوال منڈی میں فائرنگ ٹیپو ٹرکا مالا کا بیٹا امیر بالاز ٹیپو ایک محقیلی نظر بند کوٹ لکپت جیل منتقل فائرنگ کا مرگزی ملزم جاوید خان بھی گرفتا اور ومن کرکٹ والکپ ٹرنمنٹ میں ناکس کار کردگی پر پی سی بی کا آپریشن کلین اپ کا فیصلہ کپتان سن امیر سمیت دیگر کھلاڑیوں کو گھر بھیجنے کی تیاریہ